پرماتما کی شرن لی ہو سنتوں کو پریم کیا ہو تو ان کے موہ سے واہ ملتی ہے جنگریشی کی طرح آپ بنے ہو پرلاد مہاراج کی طرح بنے ہو درو مہاراج کی طرح بنے ہو تو پورے بھرمان کے سنتوں کے موہ سے اور بھاگوان کے موہ سے بھی واہ شبد نکلتا ہے اور اس واہ شبد کی قیمت ہے لیکن پورے سنسار کے مرچت لوگ بھی آپ کو واہ واہ شاباز شاباز تو اس کی کیا ویلیو ہے اس شاباز ہی کی اس لیے ست کرم کیجئے ست کرم کا فل سچا آتا ہے اور سچا فل جو آتا ہے اس سے آپ برے کام تو کری نہیں سکتے اس کو تو بھاگوان کو یارپن کرتے ہیں پھر آپ ست کرموں میں ہی اس کو لگاتے ہیں تو تب بھی کرتے ہیں من کو پرسند کرتے ہیں اپنی اندریوں کو کنٹرل کرتے ہیں مون نپیتلے سب بولتے ہیں جررت جتنی ہے اتنا بولتے ہیں جو بولتے ہیں بھاگوان کی بھاگوٹ بھاوی تو کر بولتے ہیں تا آپ مونی ہیں کھڑیشوری باوہ کی طرح مونی بننے کی آوشکتہ نہیں ہے جن کھڑیشوری مہاراج کا دھیان چلم سگریٹوں میں لگا ہے مان پرتشتہ پانے میں اُلجا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی بہتک سدھی پرابت کرنے کے لیے اپنی شریر کو کشت میں بنا رکھا ہے وہ آوشکتہ نہیں ہے بھاوشن شدھی جو آپ کی بھاو بھاو کیا ہے آپ کی ویچار آپ کی ویچار آپ کی بھاونا جب شد ہوگی تو من پرسند ہوگا آپ کا اور بھاونا تو شدھ جب ہوگی جب آپ نے کچھ شدھ کرم کیے ہوں گے شدھ کرم کرنے سے بھاونا شدھ ہوتی ہے پریم کرنے سے بھاونا شدھ ہوتی ہے ست کرم کرنے سے بھاونا شدھ ہوتی ہے دان پوین کرنے سے بھاونا شدھ ہوتی ہے کسی کی مدد کرنے سے بھاونا شدھ ہوتی ہے ست سنگھ کا آنند لینے سے بھاونا شدھ ہوتی ہے شاستروں کی شرن لینے سے بھاونا شد ہوتی ہے بھگوان کی شرن میں جانے سے یہ بھاونا شد ہوتی ہے اور بھگوان کی شرن ہم لینا نہیں چاہتے تو کیسے شد ہو کیسے پھر من پرسند ہو من کو پرسند کرنا ہے تو بھاونا کو شد کیجئے بھاوشن شدیر بھگوان کہتے ہیں یہ بھاونا کو شد کیجئے اپنی ویچاروں کو شد کیجئے بیچار شد ہوں گے تو اس کو کہا ہے من کا تب بیچار من کے اندر اٹھتے ہیں بیچار من کے اندر اٹھتے ہیں تو آپ کے بیچار شد اٹھیں تو من پرسن ہوتا ہے اشد اٹھیں تو من ملین ہوتا ہے من ملین ہوگا تو من ملین کام کروائے گا من ملین تا میں آپ کو کشت ہوگا ید کرو سی ید اشنا سی یج جو سی ددا سیت یت تپش سی کونتیو تد کرو سمدار پڑم تو آپ کی بھاونا شد ہوگی آپ کی بیچار شد ہوگی تو آپ کی کرم بیوہار شد ہوں گے اور شدتہ کا پھل شد آتا ہے اور وہ انیکو شد کرم کرواتا ہے وہ بھگوان کی کرم کروائے گا بھگوان کی سیوہ کروائے گا شد فل آپ کے شد کرموں کا شد فل شد تا میں ہی جاگا اور شد بھگوان سے ادھک شد کون ہے وہ بھگوان کو ارپن ہو جاگا ارجن کے ہردے میں پرشن تا اٹھا ہوگا کہ بھگوان لیکن ایسا کرنے سے کیا ہوگا ارجن کے من میں پرشن تا اٹھا ہوگا اور بھگوان نے اس پرشن کو بھاپ لیا ہوگا جو ہم بھاپ تھے ہیں آپ بھاپ تھے ہیں تو کیا بھگوان نے نہیں بھاپا ہوگا بھاپ لیا اس لئے انہوں نے ترنتی ایک دوسرا سلوک کہا وہ ہے سلوک نمبر چل کر کے اٹھا ایسوا سلوک نوے ادھا ہے کا آئیے تو اس سلوک کے پرانگن میں چلتے ہیں جس سے آپ کو ایسا کرنے کا پھل ویدیت ہو جائے بھاپ لیا کہہ رہے گا شبہ شب پھلے رہے وم موکش سے کرم بندن ہے ہے ارجن ایسا کرنے سے یعنی جو تو کچھ کرتا ہے کھاتا ہے ہون کرتا ہے دان کرتا ہے تب کرتا ہے یہ مجھے ارپن کر ان کا پھل مجھے ارپن کر ایسا کرنے سے ہے ارجن جو شب اور آشب کا جو پھل ملے گا اس سے تو مکت ہو گیا آگا تو یہاں پر ہم کو شب اور آشب کون سے فل ہیں یہ جاننا چاہیے ہم شب فل تو اس کو کہتے ہیں اپنے جیون کا شب فل ملے کہ ہم دیو لوکوں میں چلے جائیں یہ تو شب ہوا تو پھر ہم دان پرن کرتے ہیں شب کرم کرتے ہیں دیوتاؤں کو پرسند کرنے کے لئے ہون بھی کرتے ہیں لہ� جو بھی کرتے ہیں ہم دیوتاؤں کی پرتی کرتے ہیں سورگ لوگ پانے کے لئے شب پانے کے لئے اونچے لوگ پانے کے لئے اونچہ پد پانے کے لئے اونچہ روپ بل پانے کے لئے اونچے بھوگ پانے کے لئے یہ ہم کاری کرتے ہیں تو ہم کو ایسے کرم کرتے کرتے ایسے پڑھن کرم کرتے کرتے سورگ تو مل جاتا ہے اونچھے لوگ تو مل جاتے ہیں لہذا اونچے لوگوں میں جب ہمارے پرن کرموں کا ابھاں ہو جاتا ہے بھوک کرتے کرتے اونچے لوگوں میں جا کر بھوک کرتے کرتے جب ابھاں ہو جاتا ہے پرن کرموں کا جب پرن کرم جی رہا ہو جاتے ہیں تو ہم کو واپس نیچے گرنا پڑتا ہے نیچے پھر آنا پڑتا ہے مرت لوگ میں یہ منشی لوگ میں منشی بننے کے لیے یا کبھی کوئی اپرات کتھا ہو گئی ہو تو سور اور کھتے بللی بھی بننا پڑ سکتا ہے کہتے ہیں کبھی کبھی دیوتاوں کا پتن ہو جاتا ہے کوئی شاپ وستہ ان کو برکش بھی بننا پڑتا ہے اندر کے انگ میں شریر میں ایک سہسر ایک ہزار بھگ ہو گئی تھی آپ کو یہ کتھا یاد ہوگی گوتم رشی کے شاپ سے شاپ سے اندر گوتم گوتم رشی کی پتنی سندر تھی گوتم رشی بڑے تپسوی ہیں ان کا تپ بھنگ کرنے کے لیے ان کی پتنی کا سیل بھنگ کرنے کے لیے ستی بھرت دھرم نشٹ کرنے کے لیے اندر گوتم رشی کا جیسائی ویش بنا کر کے نیچے اترے پرتو پر ساتھ میں چندرما کو بھی لیا ان کو مرگا بنایا آدھی رات پر مرگا نے وام دی مرگا نے بام لگائی ککڑو کو کی آواز کری رشی جاگ گئے کیا رہے برہم مورت ہو گیا برہم مورت میں رشی منی جاگتے ہیں کیونکہ وہ ایک سندر بیلا ہے بھجن کرنی کی چار سے چھ بجے تک کا جو سمیں ہے یہ بڑا سنیری اوثر ہے بھجن کرنے والوں کے لیے اس میں کچھ اپلبدی ہوتی ہے رشی جی جاگ گئے گنگا ندی میں اسنان کرنے نت جاتے تھے ایسے ہی گئے اپنی دوتی اٹھا کر کے لین گنگا مئیہ نے بولا کہ ٹھہرو رشی تم اسنان کرنے آئے ہو آدھی رات پر آدھی راتری میں سارے جل کے اندر سارے جیو سوئے ہوئے ہیں ابھی آدھی راتری ہے اور تمہارے گھر واپس جاؤ تمہاری پتنی کو کوئی دوشت کا راہ آئے گوتم رشی طورن تو واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ پتنی کا چریتر بھنگ کرنے کے بعد اندر جو ہے گوتم رشی جیسا ہی بنا ہوا پتنی کے ساتھ میں ہے گوتم رشی نے کہا کون ہے تو تو رشی کا پاور ہے اندر نے کہا میں اندر ہوں گوتم رشی نے شعب دیا کہ ارے دوشت کسی کی پتیورتہ ناری کو چلنا یہ تو ادھم سے اتھی ادھم کام ہے میں تجھے شعب دیتا ہوں جا تیرے شریر میں ایک سہسر بھگ پیدا ہوں گی یونی اس طریقے جو یونی ہوتی ہے جننے اندریہ اندر کو شعب لگا ان کے شریر میں ایک سہسر بھگ ہو گئی تھی اب یہ کس مو سے اندرہ سن پر جا کر بیٹھیں تو کہتے ہیں کہ یہ کمل پتوں میں کمل پتروں کے آڑ میں چھپے رہے ایک ہیار ورش تک لکشمی جی کے کرپا سے ان کا یہ روگ نیوارن ہوا تھا اہلیا کو بھی شعب دیا کہ تو اپنے پتی کو نہیں پہچان سکتی اتنا نہیں پہچان سکتی کون تیرے ساتھ ہے تیرا پتی ہے یا کوئی دوشت ہے بے شک چاہے اس نے میرا جیسا بیش دارن کیا لین بھاونا تو اسی کی تھی میری تو نہیں تھی تو بھاونا اپنی پتی کی بھاونا کو نہیں پہچانتی اس لئے میں شعب دیتا ہوں اہلیا تو پتھر کی ہو جا پتھر کی بنی رہی تھی شریرام کی کرپا سے تری تھی بیٹی تھی ان کی انجنی ان کو بھی شعب دیا کہ تُو کیا کرتی تھی تیری ماں کے ساتھ اتنا چھل ہو رہا تھا اور تُو چُپ رہی کروڈ تو کروڈ ہوتا ہے مہاراج کروڈ میں آدمی کو کچھ نہیں دیکھتا ہے انجنی نیردوش اس کو بھی شعب لگ گیا گی تجھے بھی کواڑی کو سنتان ہوگی تو بھگوان کی کرپا سے یہ سب کچھ ہوتا ہے کرم اس کے پیچھے ہوتے ہیں پھل بھگوان کے ہاتھ میں ہوتا ہے ایسا پھل دینا تھا بھگوان کو اوہی انجنی کواڑی سے بجرنگ بلی ہنمان جی مہاراج پرگٹویت کتھا کا بڑا آنند ہے تو اس شب پھل کشینے پورنے مرت لوکم وشن تھی مرت لوکم وشن تھی تیتم بھوکتو آسورگ لوکم وشالام کشینے پورنے مرت لوکم وشن تھی ایوام ترائی درمم انوپرپننا گتا گتم کام کام آلا بنتے بھگوان سری کرشن نے کہا گیتا میں کہ جو ان دے لوکوں میں بھی پورن کشین ہو جاتے ہیں تو اس آتما کو واپس نیچے گرنا پڑتا ہے جنم مرن جرابیادی اور پھر جا کے یہ سنسار میں ہی گتا گتم کبھی پھر پورن کرتی ہے اپنی پچھلے سنسکاروں کے کارن کیونکہ وہ اچھ ستھر کے ہیں یہ نیم نیستر کے ہیں تو نیم نیستر کو ہم اشب کہتے ہیں اور اچھ ستھر کو شب کہتے ہیں لینکنیہ کہتا ہے کہ ہے ارجن تو یہ شب اور اشب دونوں سے مکت ہو جائے گا مجھے ارپن کرنی سے مجھے کرموں کا فل ارپن کرنی سے جو کچھ کھاتا ہے اس کو ارپن کرنی سے جو کچھ دان دیتا ہے اس کو ارپن کرنی سے جو کچھ حوان کرتا ہے اس کو ارپن کرنی سے جو کچھ تپ کرتا ہے اس کو ارپن کرنی سے ان کا فل ارپن کرنی سے تو شب اور اشب دونوں سے ہی دونوں فلوں سے مکت ہو جائے گا اور دونوں پھلوں سے مکت ہونے کا مطلبی ہے کہ بھگوان کی پرابتی کر لینا بیکنٹ کی پرابتی کر لینا دیوتاوں کا پوجنا کرنے والا کبھی بیکنٹ کی پرابتی نہیں کرتا یہ دھرتی سے مکت ہوسکتا ہے دیولوکوں میں جا سکتا ہے یہ سب سے بڑا اس کو پروشکار ملتا ہے تو وہاں پھر لمبے لمبے بھوک کرتا ہے اور جب اس کے پرکشن ہوتے ہیں تو پھر واپس نیچے گرتا ہے یہ گتا گتم گتا آگتم منی آنا گتا منی جانا یہ جانا آنا اس کا لگائی رہتا ہے کام کام آلہ بھنتی اپنی کام بھوگ واشناؤں کی اچھا کی کارن ایسا ہوتا ہے تو شب میں چلا جاتا ہے پھر واپس آشب میں آ جاتا ہے کبھی نیچے نرک لوگوں تک چلا جاتا ہے کبھی کتے بلیوں میں چلا جاتا ہے آشبوں میں چلا جاتا ہے آشب پھل پرابت ہو جاتا ہے گھوڑے کے جباڑے میں موں میں نکیل لگا دیتے ہیں دو نترب کو لوہے کی ساکڑ لگا دیتے ہیں اور جھٹکا دے دے کے چل میرے بیٹے چل میرے بیٹے تھوڑی ہری گھاس کھلا دیتے ہیں تھوڑا چنے کا دانہ کھلا دیتے ہیں اور دو دو جنے بیٹھ کے دوڑاتے ہیں موں میں جھٹکا لگتا ہے تو بیچارہ ایسے کرتا ہے وہ سمجھتا ہے اوہ گھوڑا تیار ہو گیا اس کو درد ہوتا ہے تو سر اونچہ کرتا ہے یا گھدا ہے بیچارہ اس کے کمر ریڑ کیڑی دھوک جاتے ہیں زندگی بر کے لئے دن اس کے طرح دنیا بر کا بوجھ لات دیتے ہیں یا پھر دو کنٹل کا آدمی بیٹھ جاتا ہے اس پر پیچھے سے لود مارتا رہتا ہے لکڑی مارتا رہتا ہے چل چل میرے چل دلی رام چل دلی رام یہ آشربی ہونی ہے آدمی کا پتن ہوئے تو انہوں میں جانا پڑ سکتا ہے تو شب ہیں اور آشرب ہیں یہ سنسار کے دیو لوگوں کی طرف اونچے لوگ جو ہیں گہ لوگ جن لوگ مہ لوگ تپ لوگ بھرم لوگ سورگ لوگ یہ اونچے لوگ ہیں اوپر پلانیٹیری سسٹم میں ساتھ ڈیویجنز کیے اونچے لوگوں کے اور نیچے بھی ساتھ لوگ ساتھ ڈیویجن کیے تل بی تل ستل تلا تل رسہ تل پا تا لیتیا دی تو یہ اشرب ہے اور وہ شرب ہے کہتے ہیں نہیں بڑا شرب کار یہ کر رہے ہو کیا کر رہا ہو جی آجی اندر ہون کروا رہا ہوں اندر ورن چندر ورن کو دے رہا ہوں مجھے ارپن کرنے سے یہ گتا سب اور اشرب سے بھی تو مکت ہو جاگا سمیہ کا آب آب ہے اگلی ستسنگ میں اس شلوک کو پھر اٹھاؤں گا جے کو پہل تو ایک ہلکا سکتا ہے